میری زندگی میں وہ کتابیں جو جن کتابوں نے کچھ نیا دیا کوئی نئی سوچ تھی کوئی نیا نظریہ دیا ان کتابوں میں یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کتاب بڑی غیر معمولی کتاب ہے یہ کتاب کا نام ہے The Magic of Thinking Big یہ ڈاکٹر ڈیویڈ شیوارڈز کی کتاب ہے ڈیویڈ شیوارڈز کسی ٹائم پہ دنیا کا بہترین سپیکر بہترین مکرر اور بہترین موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ میں جانا جاتا رہا اور ڈاکٹر ڈیویڈ شیوارڈز کی یہ کتاب ففٹیز میں لکھی گئی اب ففٹیز میں لکھی جانے والی یہ کتاب ایک تو یہ بھی بتاتی ہے کہ جس سوسائٹی میں اس طرح کے موضوعات پہ کتابیں رائٹ ٹائم پہ آتی ہیں وہاں پر فکری لحاظ سے کتنے لوگ بہتر تیار ہو جاتے ہیں تو ایک میرا یہ بھی کام ہے بینگا ایک سپیکر یا بینگا مکرر یا بینگا پرموٹر کہ اس سماج میں اس طرح کا کانٹنٹ ضرور پرموٹ ہو جو اس سماج کو فکری لحاظ سے کم از کم بڑھا کرے تو مجھے سر یہ میں نے کتاب پڑھی تھی دو ہزار تین میں دو ہزار تین یہ چار میں کتاب میں نے پڑھی اور اس کے بعد اس کو اردو میں بھی پڑھا یہ مرحل مارکٹ میں اس کا اردو ترجمہ اویلیبل ہے میں شاید اس کا بھی کوئی لنک کوشش کرتا ہوں کہیں سے مجھے پی ڈی ایف مل جائے میں آپ کے ساتھ چیئر کروں اور مجھے اس کتاب کی شرجیل صاحب سب سے اچھی بات یہ لگی کہ یہ کتاب عام سمجھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے یعنی کچھ کتابیں ہوتے ہیں جس کے لئے ٹیکنیکل نالج چاہیے ہوتا ہے یا اس کی ڈکشنری بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ وہاں پر آتے ہیں اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں یہ عام سمجھنے والا جس کو انگلیس سمجھ آتی ہے یہ جس کو فلسفہ یہاں تھوڑی بہت سائیکالوجی سمجھ آتی ہے اس کو بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کیونکہ ساتھ موجود ہیں شرجیل صاحب میرے بڑے پرانے دوستوں میں سے ہیں میری بڑی گھڑک ہے کہ میرے پاس جو کہہ لیجئے جو بکے آف فرینڈز ہیں وہ بڑی ورائٹی ہے اس میں مطلب ہر طرح کے لوگ موجود ہیں شرجیل صاحب کا بیسیکلی تو کہہ لیجئے ایک برینڈ ہے دریس کا پن پن سٹرائپ پن سٹرائپ کے نام سے اور پن سٹرائپ ایک بڑا شاندار کرتوں کا برینڈ ہے لیکن شرجیل صاحب کی اور میری دوستی کی بشمار وجو ہاتھ میں سے ایک وجہ جو ہے وہ کتابیں سمٹائم ہوتا ہے کسی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مجھے وٹس اپ کر رہے ہوتے ہیں ایک کتاب میں لیلنا تا دیوستے میں کہے تو نال والی دہاؤ وہ بھی دہاؤ وہ مجھے تصویر سینل کرتے ہیں میں کہے تو مجھے یہ چاہیے آپ لے کر آئے میرے لیلے تو ہمارے کہیں ایکسچینج آف آئیڈیاز اور کتابیں پڑھنا کتاب میں جس طرح عمر ریاض صاحب کے ساتھ میری دوستی کی بہت بڑی وجہ اور بھی بڑی وجہ تھا کتابیں بہت بڑی وجہ تو شرجیل صاحب کے ساتھ میری بڑی گھڑک ہے کہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں پھر ہم آئیڈیاز ایکچینج کرتے ہیں پھر ہم کیونکہ پوزیٹیو منٹل کلب کا حصہ ہے تو ہم منفی نہیں سوچتے ہم اچھا سوچتے ہیں ہم فوکسٹ کانٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑے عرصے کا پلان تھا کہ اس کتاب کو آپ کے ساتھ اپنے اپنے مشاہدات شیئر کیے جائیں تاکہ ایک تو کتاب آپ پڑھی لیں گے لیکن ایک پڑھنے والے یا اس کتاب سے کسی نے سیکھا کیا یہ شیئر کرنا بڑا ضروری تھا سر بلکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا یہ کتاب ایسی کتاب ہے جسے ہم ٹیکسٹ بک کہہ سکتے ہیں موٹیویشن کی اور ہماری جو زندگیاں ہیں یا ہمارے جو کردار ہیں ان کی بنیاد کیا ہے بیسیکلی ہمارے عمال ہیں اور ہمارے عمال کی بنیاد بیسیکلی ہماری سوچ ہے اس نے بتایا کہ سوچنا کیسے ہے اور پوزیٹیو کیسے سوچنا ہے اور منفی سوچ سے بچنا کیسے ہے تھنکنگ بگ بزاتے خود ایک ٹرمنالوجی ہے لیکن اس میں اس نے اتنی ساری چیزوں کو آہاتہ کر دیا کہ وہ ایک سپر ڈوپر ڈوپر ہٹ کتاب بن گئی اور وہ اتنی اچھی کتاب بن گئی کہ اس کے بعد وہ موصوف کچھ اور کچھ کر رہی نہیں سکے جیسے کچھ جو ہے نا وہ اداکار ہوتے ہیں کچھ کردار ایسا کرتے ہیں جس کی ان پر چھام لگ جاتی ہے اٹھ کے رہے تو ڈیویڈ شوارڈ صاحب بھی جو ہے نا وہ magic of thinking big ہی ان کی زندگی کا مائل سٹون رہا انہوں نے چوبیس پچیس سال بعد ایک کتاب اور لکھی magic of getting what you want something like that لیکن وہ چل نہیں سکی 1983 میں وہ کتاب آئی ان کی پوری زندگی کا کرکس یہی کتاب ہے اور کتاب اتنی جامع ہے اس کتاب کے اندر آپ سمجھیں تیرہ چپٹرز ہیں تیرہ چپٹرز تیرہ لیکچرز ہیں ان پر علیہ بار علیہ دار تیرہ پروگرام ہو سکتے ہیں اتنے اس نے سوچنے کا جو فنومنہ ہے اپنی thinking کو refine کرنے کا جو فنومنہ ہے اس کو اتنا اچھا define کی ہے اور چھوٹی سی کہانی سے شروع کی ہے میں بھی وہیں کہانی سے یہ آپ کو شروع کرتا ہوں اصل میں کہانی سنانے میں جو انا ہمارے والے لوگ جلدی جو انگیج ہوتے ہیں اور مزہ بھی زیادہ آتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کوئی بات نہ بیچ میں ہم سیکھ بھی جاتے ہیں کیونکہ اگر کسی کو ہم کو idea push کرتے ہیں تو وہ hall میں چلا جاتے ہیں اور کبھی سیکھنے میں جو ہے نا وہ تھوڑا مہتاب بھی ہو جاتا ہے جب کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے اس نے کہا جی ایک business meeting چل رہی ہے اور business meeting میں جو manager صاحب ہیں وہ ایک صاحب کو پیش کرتے ہیں ان کے لیے ہیری ہے ہم اس کو حارون کر لیتے ہیں حارون صاحب کو پیش کیا گیا کہ انہوں نے ایک سال میں جو commission کمایا ہے وہ 60,000 ڈالر ہے انہوں نے کہا جی آپ حارون صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں حارون صاحب بہت خوبصورت ہیں گیا انہوں نے کہا جی بڑے عام سے ہیں آپ سب میں سے زیادہ عمر کے بھی نہیں ہیں بہت کم عمر کے بھی نہیں ہیں ان کی پڑھائی کی ڈگریوں دیکھیں ان کے ایک سال میں کتنے دن پریزنٹ رہے ہیں سب دیکھیں سب چیزیں تقریبا تقریبا سیم تھی لیکن انہوں نے کہا جی اس میں ایسا کیا تھا کہ آپ سب لوگوں کا ایوریج آرہ ہے ایک سال کا کمیشن اور ان کا آرہ ہے ساٹھ ہزار ڈالر فائیو ٹائمز اس کی کیا چیز ہے آپ لوگوں سے چینج ہے اس نے سب سے باری باری پوچھا مینجر نے کسی نے کوئی جواب دیا اس نے کہا جی اس کی تینٹری جو اینا سب سے فرق ہے یا وہاں پر اس کو زیادہ کلائنٹ مل جاتا ہے انہوں نے اس کا بھی سپیکس دکھا دیئے کہ نہیں ایسا نہیں ہے سو آن کافی ساری باتیں ہیں پھر انہوں نے کہا جی میں ایک ہی بات بتاؤں گا کہ اس کا کیا چیز فرق ہے انہوں نے کہا جی اس کے فائیو ٹائمز بیٹر کمیشن کا راز ہے اس کی فائیو ٹائمز بڑی سوچ اس کی پانچ گناہ بڑی سوچ ہے آپ سب لوگوں سے اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اس کا پانچ گناہ بڑا جو ہے نا پروفٹ ہم سب کی زندگیاں بھی تقریباً ایسے ہی ہیں ہم سب کی زندگیوں میں ایک چھوٹی سی مثال اور میں نے کہیں سنی کہ یار اگر آپ کو کہا جائے کہ یار ایک ریسٹورانٹ بنانا ہے اور اس ریسٹورانٹ کے اندر آپ نے کلائنٹیج بیدا کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ جو کھانا بنائیں گے وہ کیسا کھانا بنائیں گے کوئی صاحب بنانا چاہیں گے ہم بڑا میاری بہت اچھی انگریڈینٹس والا بڑا زبردست بڑا اچھا پریزینٹیبل کوئی چیز بنانا چاہیں گے نا جسے لوگ اٹریکٹ ہوں تو ہماری زندگی ہے یا ہماری زندگی کی ٹائم لائن بھی تقریباً ایسا ہی لگ رہی ہے ہمیں اور اس سب کی بنیاد جو ہم اندر ڈال رہے ہیں جو اچھی چیز ڈال رہے ہیں جو مثال گاربیج ان گاربیج آؤٹ والا ساتھ یا جو شاہ صاحب اکثر مثال دیا کرتا ہے کہ پانٹے دے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا نکل دا ہوئی ہے پانٹے دے اندر کی ہے تو ہم اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو ڈیوز کر رہے ہیں ہم منفی خیالات سے کتنا بچ رہے ہیں یا لوگوں کی سوچ اب ہمارے یہاں جو ایک عام ٹرین میں نے دیکھا جس کو بڑا اچھا انہوں نے ڈسکس کیا ڈیویڈ شوارٹ صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اسے بچیں ہم اپنے خیالات کے اوپر چلیں اور بلا وجہ لوگوں کی سوچیں بدلنے کی کوشش نہ کریں منفی خیالات سے بچیں اور بڑے لیڈر کی طرح سوچیں لوگوں کے بارے میں سوچیں تیرہ پوائنٹس ہم لوگ اس پر وہ بھی شیئر کر دیں گے وہ تیرہ کے تیرہ پوائنٹس ساری جو ہے نا اس کو بڑا اچھا جو ہے نا وہ کور کرتے ہیں آپ پہ ایک ایک لائن دے دیں تیرہ پوائنٹس کی میں میں آئیڈیاز پر چلا جوں گا اچھا وہ تیرہ پوائنٹس میں نے بھی لکھئے ہوئے ہیں تفاقل نا آپ بے شک پڑھ کے ایک ایک پوائنٹ بتا دیں ہاں کر سکتے ہیں سر بالکل ہم کر سکتے ہیں سر جی سب سے پہلا پوائنٹ اچھا میں بلٹ یا جو پوائنٹنگ ہے نا اس میں ہوتا ہے جی ہے کہ چیزیں جو نا ذرا آسانی سے اب ضواب ہو جاتی ہیں اگر آپ ایک ہی بتائیں گسر میں کرتے ہیں سر سب سے پہلا پوائنٹ ہے believe in yourself اگر آپ آپ اپنے آپ پہ بروسہ نہیں کر رہے اپنے آپ پہ confidence نہیں فیل کر رہے دوسرے آپ پہ نہیں کریں گے زندگی کی تمام ذمہ داریاں آپ کو تب ہی جو ہے نا وہ سونپی جائیں گے جب لوگوں کو لگے گا کہ آپ یہ ذمہ داری نبانے کے قابل ہیں اور جب آپ خود اپنے اندر believe خود کرتے ہیں تو پھر ہی دوسرے آپ کے اوپر believe کرتے ہیں دوسری جو ہے نا وہ پوائنٹ بڑا مجھے گا ہے انہوں نے ایک بیماری کا ذکر کی ہے وہ پہلے پوائنٹ کا نام ہے stop making excuses اور جو بیماری انہوں نے بتائی ہے وہ بتائی ہے اس بیماری کا نام ہے excusitis اس نے کہا ہم سب کو ہے بیماری excusitis excusitis انہوں نے جب آپ پڑھیں گے تو پڑھا سلیے کہ تین بیماریاں بتائی ہیں ایک excusitis ایک detailitis اور ایک ہے procrastination یہ تینوں کو انہوں نے انٹرلنگ کیا بڑی پیاری اس کی بھی story بنائی ہے ہم بعض جبہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں چھوٹے چھوٹے detail کے اوپر اپنا time پر بات کر دیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے detail کے اوپر وہ ایک دوسرے کے ساتھ collide کر جاتے ہیں تو بعض چیزوں میں ہمیں بڑی picture کو دیکھنا ہوتا ہے بڑا سوچنے کا جائی فائدہ کہ آپ بڑے چیز کو یا اپنے اہم goal کو دیکھتے ہیں details کو کئی دفعہ leave کر سکتے ہیں یا perfectionism کو leave کر سکتے ہیں productivity اور perfectionism ہم دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں ایکسکیوز آئیٹس دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ ہے سر ہمارا build the confidence ایسا confidence بھی جو ہے جیسے بہت سارے مکرورین اس پر بات کر چکی ہیں just like a muscle اس کو آپ نے خود سے build کرنا ہے جس طرح آپ مختلف چیزوں کا اپنے اندر stamina build کرتے ہیں بالکل اسی طرح confidence کا بھی ایک stamina ہے صحیح ہے جی اور یہ مجھ میں build نہیں ہوتا تھا شاہ صاحب نے مجھے تھپکی دی تو پھر تھوڑا تھوڑا یہ کام میرا چل پڑا کیونکہ میرا کام وہ بہائنڈ دا سین جیسے کسی ڈریکٹر کا کام ہوتا ہے تو میں ٹیم کو چلاتا ہوں عام طور پر اور سامنے فرنٹ سیٹ پہ آنا میرے لئے تھوڑا سا مشکل مجھے اکثر لگتا تھا شاہ صاحب نے اس پہ میری بڑی help کی کہ بس آپ آجاؤ آپ بیٹھو گلت ہوگا تو ہم کٹ کر دیں گے کوئی ایسے بندے نہیں ہیں جو بھی ہے نا آپ سامنے جو ہے نا آو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اپنا سٹیمنا جو ہے نا وہ اپنا کونفیڈنس اس کو بیل کرنا چاہیے جیسے ہم ایک مسل کو بیل کر سکتے ہیں انہوں نے اس میں ڈسکس کیا چوتھے اپنے چپٹر میں کہ وٹ پوزیٹیو تھنکنگ ریلی اس کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے دو تین پوائنٹس جیسے میں آپ کو بتاتا ہے جیسے ہوں نے کہا جی میک آ لسٹ آف سکسیسفل پیپل اب وہ سکسیس کی ڈیفنیشن بھی بڑی دور چلی جاتی ہے سکسیسفل پیپل بھی اسی طرح تو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں اور یوز پوزیٹیو ورڈز پوزیٹیو چیزوں کو پڑھیں پوزیٹیو چیزوں کو پھیلائیں اچھا اس میں جو ہے نا ایک چھوٹی زیلی بات آ رہی کہ اسی کتاب میں سے میں نے پڑھی کہ مصبت بات کو پھیلانا ون ون ہے سب سے پہلے تو آپ سنتے ہیں آپ فیل گوڈ کرتے ہیں پھر آپ کی شخصیت سے جڑے ہوئے لوگ یا کئی لوگ جن کو آپ انسپائر کر رہے ہیں وہ سنتے ہیں تو وہ بھی فیل گوڈ کرتے ہیں اور آپ کے دروح مصبت بات آگے پھیلتی ہے مصبت بات آگے پھیلانا جی وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پوزیٹیو تھنکنگ کے لیے بڑا ضروری ہے پانچوں ہاں ہے تھنک کریٹیو لی یہ بڑا جو ہے نا وہ اچھا پوائنٹ ہو یہ پورا چپٹر ہی بڑا اچھا ہے اس کو آپ جو ہے نا بڑا غور سے جو ہے نا میرا ریکمینڈیشن ہے کہ پڑھئے ڈسکریج ٹریڈیشنل تھنکنگ انکریج نیو آئیڈیاز ایکسپریمنٹ نیو ٹھنگز یہ سب اس کے اندر ہی ڈسکس کیا انہوں نے تھنکنگ کریٹیو لی میں جب آپ بڑا سوچتے ہیں نا تو بڑا سوچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے سر تھنک کریٹیو جب آپ ٹریڈیشن سے ہٹ جاتے ہیں بنے ورستوں کے اوپر جو انہوں دوبارہ نہیں چلنا چاہتے ہیں وہ ہی جو بیڑ چال ہے اس کو اس کو اوائیڈ کرتے ہیں پیر ہی آپ جو ہے نا اصل اس کا جو کرکس ہے وہ تھنکنگ بگ کا جو ہاں اصل کر سکتے ہیں تھنک یور سیلف انٹو امپورٹنس چھٹا پوائنٹ ہے یہ چھٹا پوائنٹ سر چھٹا تھنک یور سیلف انٹو امپورٹنس کہ آپ اپنے اور اپنے اردگیر کی چیزوں کی امپورٹنس کو خود فیل کریں سب سے بڑا اس میں پوائنٹ ہے ڈرس اپنے لیے بڑا اچھا بہترین ڈرس کلین ڈرس چوز کریں ویلیو یور ورک میں اس کو تھوڑا سا پوز اس لیے کروں گا کہ اصل میں ہمارا سپ کا ٹاپک اس سے جڑتا تھا یعنی اگر آپ اپنے آپ کو امپورٹنس فیل نہیں کرواتے تو دنیا کو آپ امپورٹنس کیسے فیل کروائیں گے اچھا ایک بڑا معروف جملہ ہے میں یہاں اس لیے ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ اس جگہ پہ ہی فٹ آتا ہے یہ جو آپ اکثر میری تقریروں میں یا سیلف ایلپ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر آپ خود کو نہیں مانتے تو دنیا بھی آپ کو نہیں مانے گی یہ بھی ڈیوڈش ایوارڈز کا جملہ یعنی یہ میں نے فرس ٹائم اس جملے کو اسی کتاب میں پڑھا کہ اگر آپ کا سیلف اپروول نہیں ہے اگر آپ کے اندر خود یقینی نہیں ہے سیلف اپروول نہیں ہے تو پیپل اپروول نہیں آئے گا دنیا نے آپ کو بعد میں ماننا ہے ہم چاہتے ہیں دنیا مان جائے اچھا ہم ساری انرجی اس پہ لگا لیتے ہیں اندر سے شیکھی ہو اندر سے ہمیں ڈاوٹ ہمیں خود بھی ڈاوٹ ہوتا ہے کہ ہم ہے کوئی نہیں ہو اب بات نہیں سمجھے اگر ایک بندے کو اپنے پہ ہی ڈاوٹ ہے اور وہ امید کرے کہ دنیا مان جائے گی سر وہ فیس ہی نہیں کر سکتا میں اکثر کہتا ہوں کامیابی کو سنبھالنا کامیاب ہونے سے زیادہ مشکل ہے کامیابی اصل میں کامیابی کی آسان تعریف اگر اس کلاس میں کلاس روم میں کر دوں کامیابی ہے با اختیار ہونا زیادہ فریڈم ہونا پیسے کا مطلب کیا ہے you have the power of buying زیادہ چیزیں خریز سکتے ہیں عہدے کا مطلب کیا ہے you have a freedom چھوٹا بندہ چھوٹا بندہ یا نکام بندہ حالات کی قید میں فیصلے کرتا ہے فیصلہ کون چیز کرواتی ہے حالات نے فیصلہ کروایا کہ ہمیں آج شام کو سب کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حال نکالنا ہے حالات ایسے آگئے طاقتور بنا گئے گا گندہ جی پانچ جو ایسی دیت ایسی داڑی تانوں میں نبڑنا ہے تو اسے میں کسے پوچھنے لوڑ گئے نہیں یہ کیا ہے یہ پارفل سٹائل ہے ٹھیک ہے جی زندگی میں دنیا اور منفی لوگوں کو بگانے سے پہلے منفی خیالوں کو بگانا سیکھیں ہمیں ان کو شیٹ اپ کال کر کے بگانا نہیں آتا کیونکہ سر یہ نا اس کتاب سے یہ فلسپہ بھی پہلی بار میں نے سمجھا کہ جب بھی آپ مسئلوں کی طرف اٹینشن دیتے ہیں توجہ دیتے ہیں تو مسئلے بڑے ہوتے ہیں میرا سر روز کا کام ہے لوگوں کو سننا ان کو اڈوائز کرنا میں نے بڑے لوگوں کو مسئلے روپیٹ کرتے دیکھا اور ان کا مسئلہ تانور درخت بن چکا ہوتا ہے اچھا وہ فیزیکل اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن مائنڈ کے اندر وہ پورے کا پورا ایک بڑا درخت جس کی جڑے ہیں اس کو اتنا پانی دیا ہوتا ہے اتنی اٹینشن دی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ایک منٹل بیریئر بن جاتا ہے تو یہ اس لیے میں نے ایڈ کر دیا کہ if you respect yourself if you feel you are important then be confident have a good dress have a good office اپنی تمام چیزیں اپنی عزت کرنا سیکھیں کیا بولا بلکہ اس کا ہی جملہ میں اگر آپ کی طرف میں جاؤں گا اس کا جملہ بڑا شاندار ہے جو میں نے تب کے نوٹس میں آئے ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ جو ایک کامیہ بندہ ہے وہ سب کو عزت دیتا ہے کیوں؟ درہا سنیے گا اس کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے ایک نقام بندہ نہ دوسروں کے انسلٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اپنی رسپیکٹ نہیں ہے جس کی اپنی عزت ہے نا وہ کہاں سب کو عزت دو کیونکہ میں دوسروں کو عزت دوں گا میری عزت بھی وائس برس ہے نا سر ایکو ہے جو آپ دے رہے ہیں وہ چیز آنے لگ پڑے گی لیکن جو چیز آپ نے دی نہیں ہے وہ کیا ہوگی سر؟ ملے گی نہیں وہ نہیں آئی گی سر سیونت پوائنٹ سر سیونت پوائنٹ سے جو ہے نا وہ میرا بڑا فیوریٹ ہے اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں چینج کی سیونت پوائنٹ ہے اس کا میک یور انوائرمنٹ فرسٹ کلاس واہ واہ آج تو آپ ایسے لگ رہا ہے صبح بھی آپ یہی پر تھے ہم یہ ساری باتیں صبح کر چکے آج کیا بات سر آپ کے انوائرمنٹ سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی سوچ پہ اور بہت فرق پڑتا ہے آپ کی پرفارمنس پہ بہت فرق پڑتا ہے آپ کے اورہ پہ اپنے انوائرمنٹ کو فرسٹ کلاس کریں سر میرا دفتر پر بڑا ماتھا سا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یا میرا کام لوگوں سے ملنا ہے ہی نہیں اور میرا کام وینڈرز کو جو ہے نا وہ سپلائی دینا ہے اور سارے کچھ پھر مجھے یہ کتاب کہیں سے ملی ہے اور پھر جو نے لوگوں نے ملے پھر شاہ صاحب جیسے دوست اچھے انہوں نے کہا نہیں یار آپ کا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بھی آپ کو ڈپکٹ کر رہا ہے فرسٹ کلاس ہونا چاہیے سر آپ کے کپڑے آپ کا آفیس آپ کا جوتا آپ کی گاڑی آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے اندر کی چیز کو مناقش کرے وہ جو انا ڈپکٹ کرے کہ یار آپ کیسے ہیں آپ صاف ستری ہیں آپ سٹریٹ فارورڈ ہیں آپ بہادر ہیں آپ میں لیڈرشپ ہے یہ سارے چیزیں آپ کا انوائرمنٹ بھی بتا رہا ہوں تو پرسنیسی اپنے فرنڈز بھی اسے چوز کریں جو which feels you first class very nice تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں جونا منس پوائنٹ بھی آتا رہا ہوں منس کو چھوڑ دیں کیونکہ لوگوں کہتے ہیں کہ یار جیے کیا ہوا ہاں ہے نا فرسٹ کلاس فرنڈز کو کیوں پرفرنس کرتے ہیں فرنڈز کو فرنڈز پوائنٹ بھی ہے نموی جو ڈزرگ کرتے ہیں نموی جو ڈزرگ کرتے ہیں نموی جو ڈزرگ کرتے ہیں سر یہ میں ایڈ کروں ایسے جملا یہ کریں 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 آپ کے جاننے والے ہزاروں ہو سکتے ہیں آپ کا فرنڈ تھوڑا سرکل ہوتا ہے یہ یاد رکھئے دو بالکل گنتی کیا ہاتھ اچھا ایک بات بتا دوں جو بھی آپ کے تعلق میں ہوتا اس کی کوئی نکی چیز آپ سے میچ کر رہی ہوتی ہے نہیں بات سمجھے ایک بڑا اچھا جملہ ایک واقعہ چھوٹا سا میں نے ملٹی لیئر آپ کو پڑھایا ہوگا نا ملٹی لیئر ملٹی لیئر پہلے کلاس ہی شاید ملٹی لیئر تھی یاد آئی نا رومی کا پھر ملٹی لیئر کا واقعہ رومی کہتا ہے میں نے دیکھا قبوہ اور ہنس غالبا ہنس ہے وہ دونوں ایک طلاب کے کنارے پانی پی رہے ہیں دو الگ خسلت کے اکٹھے نہیں ہو سکتے تو میں پاس گیا تو دیکھا دونوں کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو مجھے پتہ لگا مجبورییں الگ خسلت کے لوگوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اکٹھا گھر دیتی ہیں سمجھیں کی نہیں آئی جی حالا خسلت علیہ دے ہے لیکن کیونکہ دونوں کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو ہم گھردی کیا ہے تیری بھی ٹوٹی میری بھی ٹوٹی آپ پانی پی بھی ہے تو وہ دو خسلت ہونے کے باوجود مجبوری نے اکٹھا کر دیا لیکن دو خسلت کے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے سر آٹھا پوائنٹ ہے create a magnetic attitude add more life to everything you do a firm handshake how do you do in a good جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں do in a good manner spread good news make people feel special یہ شاہ صاحب کا جو ہے نا وہ یہ وہاں ان کا جو ہے نا ہوا ہے یہ شاہ صاحب بھی چلا کی ہے یہ شاہ صاحب کا آپ سمجھیں نیش ہے یہ ان کی نیش ہے بلکہ یہ ان کا تاروخ ہے make people feel special یہ چوکی دار سے لے کے prime minister تک جب بھی کسی کو ملتے ہیں تو یہ فیل کراتے ہیں کہ you are special for me یہ کسی کو ملنے کے بعد اس کو feel special کروانا اچھا فیسے یہ add کریں buy heart buy heart buy heart یعنی اس کو ستے نہ کیجئے گا اگر آپ اس کو ستے ہی کریں یہ فیل ہو جائے گا فیل ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی ایک چیز زیادہ در تک آپ رکھ نہیں سکتے جی 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 آپ نے اگر لبادہ ہے نا یہاں آپ کا ڈھونگ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا وہ ultimate جڑ سے ہے تو پھل آتا رہے گا لیکن جڑ نہیں ہے آپ سوچیں چوک کا اگر چوک کا جو آم بنا ہوا ہے وہ اصلی مہنگو سے زیادہ خوبصور لگ رہا ہے لیکن رس نہیں ہوتا اس کے اندر تو وہ آپ کے دل سے ہو کہ اس کی ایک ویلیو ہے یہ شاہ صاحب کا ٹریڈ مارک ہے جی نہیں یہ بسے ڈیوڈ شوارڈز پہ رہے زیادہ اچھا ہے making animal feel special ڈیوڈ کارسی ملی شاہ کر رہا ہے ابھی ایک جو نومہ پوائنٹ ہے وہ اس سے پہلے تقریباً ڈسکس ہو گئے be likable and others will help you succeed اگر آپ دوسروں کے لئے قابلِ التفات ہیں تو وہ آپ کو کامیاب ہونے میں مدد کریں گے اردو بارہ بولے ذرا یہ بڑا پیارا جملہ ہے اگر آپ لوگوں کے لئے قابلِ التفات ہیں یہ تو صرف ہم نے اشواق احمد بانو کدسیہ ممتاز مفتی ان سے جو نا فیض لیا ہے تو اردو جو جو نا بلکہ پہلے میں اردو کے کچھ جملے ایسے استعمال کرتا تھا تو لوگوں نے ٹوکا کہ یار آپ اتنے مشکل استعمال کریں گے تو لوگ پسند نہیں کریں گے پبلک میٹنگز کے اندر تو میں نے جان بوجھ کے جو نا یہ التفات کو جو نا یا اس طرح کی جیلوہ کو مائنس کیا لیکن سر لوگوں کے لئے جو نا وہ اچھے بنیں فائدہ مند بنیں ان کے لئے فیض والے بنیں تو رستے خود بخود کھول جائیں گے یہ میری زندگی کا ساتھ میں یہ بڑا برملا کہتا ہوتا ہوں کہ میری سیلز جو نا وہ دوہزار پندرہ تک ایک خاص جگہ پہ تھی میں نے تو فگرز بھی کئی دفعہ نہ اس کی ہے لیکن چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں دوہزار پندرہ انتیس تیس دیسمبر دوہزار پندرہ کو شاہ صاحب سے ملا پہلی دفعہ تو اس کے بعد کوئی سال بہ سال میری سیل بڑھنے چلی ہو گئی ریسورسز وہی رہے مارکٹ وہی رہی اور وہ تھوڑے دنوں میں یعنی دو تین سال میں ڈبل کو بھی کروس کر گئی تو اس میں سب سے اہم یہی تھا جی شاہ صاحب نے مجھے ذکایا کہ بی لائکیبل کرنے میں یہ جب آپ ان کو اہمیت دیتے ہیں نا تو لوگ آپ لوگوں کے لئے اہم بن جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے اہم بن گئے تو آپ کو پیارٹی مل جائے گی آپ تو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا تو ڈیویڈ شوہر صاحب نے بہت اچھا اس کو سنجھایا چھوٹے چھوٹے اس کے پوائنٹس ہیں وہ بھی ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں اردو کا جملہ میں بھی اس پر بولنا چاہوں گا آپ اس قابل تو ہوں کہ لوگ آپ سے محبت کریں یار آپ سے محبت کرنے کو دل کریں لوگوں کا دیکھیں نا بچہ بچے کے پاس سب سے بڑی بلیک میلنگ کی چیز اس کی مصومیت ہے ابھی گوھر کیا آپ لوگ نے اس کے پاس سب سے بڑی بلیک میلنگ یار وہ دنیا کے انجان بندے کو بلیک میل کر سکتا ہے کس سے اپنی مصومیت سے اور آپ میں اگر آپ اس واقعی آپ میں کچھ ایسا ہے کہ آپ سے لوگوں کا محبت کرنے کو دل کرے سر مجھے بتائیں کہ آپ کے رستے کیسے رکھ سکتے ہیں اچھا یہ وائس ورز ہے ایک بات یاد رکھئے کہ جو آپ دیرے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملنے لگ پڑتا ہے کیا خالص ہے جو کچھ آپ دے رہے ہیں دادا بوخہ کول یاد آگے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے نا تو بڑی آو بغت ہوتی تھی ان کے تو لوگ کہتے ہیں یاد پتہ نہیں شیخ صاحب کو لکھی ایسا جو انہوں نے ٹوٹ کا ہے جتھے جان دے رہے ہیں جڑے شہر جان دے رہے ہیں انہوں نے بڑی آو بغت ہوتی ہے تو وہ پنجابی میں اس وقت انہوں نے مجھے سنایا تھا اور مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آیا تھا مجھے بہت بہت میں سمجھ آیا بہت بہت میں ان کا پتر جتھے توسی جاؤگے دودھ اپنی ماجدہ ہی پینے ہیں ہائے 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 کیا مات ہے جتھے توسی جاؤگے دودھ اپنی ماجدہ ہی پینے ہیں جو آپ نے کسی کے ساتھ ورطارہ کیا ہوا ہے جو کسی کے ساتھ آپ نے جب ان کے دوست لاہور آتے تھے تو وہ ان کے ساتھ بچ جاتے تھے ان کی اتنی خاطر مدارت ان کے جاننے والوں کا کوئی کام لاہور میں ہے نا تو وہ اپنا کام چھوڑ کے ان کا کرنے چلے جاتے تھے تو وہی یہ ہوتا ہے جب وہ جاتے تھے ڈسکا یا جو وہ تو شملہ بھی جارے کرتے تھے یہ بڑی پرانی بات ہے اس وقت ابھی باورٹرز میں ایسا نہیں تھا تو وہ کہہ رہا ہی میں شملہ جاتا تھا تو وہاں پہ لوگ مجھے آنے نہیں دیتے تھے کہ نہیں آپ یہی رکھ جائیں حسین صاحب آپ نے جانا جانا نہیں ہے تو یہ وہ اسی لئے کہتے تھے کہ یاد میں نے یہاں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے یا میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ اتنی اچھی نبھائی ہوئی ہے تو میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے اس کا پھل ملتا ہے مجھ تو اسی دو تو جو ہیں اپنی ماجدہ پینے ہیں سر کیا بات ہے شوہر صاحب کہتے ہیں follow to a call or email frequently be nice to even strangers don't find perfection in others don't try to change people's opinion جی ام نے پہلے بھی بات کی کہ جو ہیں نا لوگوں میں perfection تلاش نہ کریں اور ان کی سوچ کو بدلنے کی بس زورے شمشیر کوشش نہ کریں دوبارہ بتاؤں اچھا میں پوائنٹس کو جانا دوبارہ تپیٹ کر رہا ہوں بی نائس ٹویونسٹرینجرز ویسے ایک کتا کلامی باہر کے کسی ملک چل جائے یہ ہوگا جی ایسا ہی ہے سر دیہب سمائل ہیلو 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 بلکہ ایکسٹرہ جو ہے نا وہ خورے سے ہیلو سٹرینجر کو یا جو ایر ملکی کیوں سے زیادہ ہیلو ایک سے تُسی کسین کو ہیلو کہندہ ہے ماما کیوں ہے تیرا دماغ خراب ہے یا اگر مسکر آکے زیادہ کسی کی طرف دیکھ لیں تو لوگ شک کی نگا سے دیکھ لیں کیوں باہر میں مسکر آکے مجھ سے مل رہا ہے ہمارے یہاں تھوڑا سایسا ہے میں صرف ایک دفعہ باہر ٹرول کر رہا تھا وہ فائف سٹار میں نے ٹرین نہیں ہوئی دوست میں اسی کپا لالا کے سر یقین کریں لوگوں نے ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یار ان کو شرم نہیں ہے کہ ہم لوگ سو رہے ہیں لمبا سفر تو آٹھ گھنڈے کی ٹرین تھی وہ یعنی ہماری طرف گوریاں ڈال کے دیکھیں کہ تھوڑا شرمندہ ہو جائے آپ لوگ آپ تو ایک دوسرے کا احساس ہی نہیں کر رہے اپنے اردگرد کا احساس ہی نہیں کر رہے تنگ اچاسی ہی باز نہیں آئے نا اسی بھی پکے لو رہی ہو گئے ایسا اسی گا جھاڑے یار کیوں ایک گوریاں پاہر نے پان دیو ایک بندے نے گورے نے اٹھ کے کیا کہ کیوز می ہم یار تسی اپنی زبان تی اپنی چیزیں اپنے تک رکھو اسی سوڑا ہے نہیں باز ہمیں تو قائن ہونا یہ بڑا میٹر کرتا ہے سب چرچل والی مثال بھی یاد آگئے تو اس نے کہا جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی لاتھی کی ازادی ختم ہو جاتی ہے ایک بندہ لاتھی گھمارا تھا تو وہ کسی کی ناک سے ٹکرا گئی تو اس نے کہا میں برطانیہ میں رہتا ہوں اور میں آزاد شہری ہوں میں لاتھی گھمارا سکتا ہوں اس نے کہا آپ گھما سکتے ہیں لیکن جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی آزادی کی حد ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے دسواں پوائنٹ اثر بائی ڈیفالٹ ٹیک ایکشن یہ جو ہمارے وہ سات عدات والے تھے سٹیفن آر کو بھی یہ ان سے کافی پہلے کی کتاب ہے اور اس میں اس نے جہاں ہے بائی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ ٹیک ایکشن یعنی کہ پرو ایکٹیو بی پرو ایکٹیو کنڈیشنز ویل نیور بی پرفیکٹ فور بیاد کنڈیشنز پریزنٹ کرییٹیو سلوشنز فور بیاد کنڈیشنز پریزنٹ کریٹیو سلوشنز ایکشن کروز فگر فیر فیر لیڈس ٹو آل آسٹ اپرشنیٹی اینڈ رگریکٹ فیر اس پہ بہت اچھی بات کیسا انہوں نے ڈار کے مطالک ڈیویڈ شوارز نے ایک چپٹر میں بہت اچھا وہ چپٹر اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا بلکہ انہوں نے ٹرمینالوجی استعمال کی ہے اس کا نام ہے اٹیک یور فگر اٹیک یور فیر ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کل یور فیر کہ اپنے ڈر کے پیشے پڑ جائیں ہاتھ دو کے پیشے پڑ جائیں ڈر کے جو چیزیں آپ کو ڈراتی ہیں جان بھوج کے وہ کام کریں اس سے آپ کا ڈر ختم ہوگا الہمود پوائنٹ ایٹا سر فائنڈ آر وکٹری ان ایوری سیٹ بیک ڈونٹ پلی بلیم کیم ہر مشکل کے وقت میں اپرشونٹیز نہیں نکلتی ہیں ان کو تلاش کریں یہ آج کل کے حالات کے لئے بھی بڑا انتہائی منطبق ہے لوگ اس میں بڑا گھبراتے ہیں بڑی جلدی منفی اثر میں ہمارے یہاں منفی چیزیں بڑی جلدی پریویل کرتی ہیں تو لوگ اس کو ابزورب بھی جلدی کر لیتے ہیں تو تو فائنڈ آر وکٹری ان ایوری سیٹ بیک باروان اثر سیٹ سپیسیفک گولز فور آر موٹیویٹنگ ٹارگٹ وی اکمپلیش وٹ وی ایکچلی پلان ٹو اکمپلیش گیندرہ پڑھتے جائے اردو کر دیجئے گا اس کی مشکل ہم ہمیشہ انہی چیزوں کو پایا تکمیل پہ پہنچاتے ہیں جن کو ہم پلان کر چکے ہوتے ہیں ایک ہم خالی خواہش کرنا اور ایک چیز ہے کہ پلان کرنا جن چیزوں کو ہم بقاعدہ پلان کرتے ہیں عمومی طور پہ وہ ہی پایا تکمیل کو پہنچتی ہیں اور جو اس نے اس کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ رکھا ہے سیٹ سپیسیفک گولز فور آر موٹیویٹنگ ٹارگٹ ایک گول کے لیے سپیسیفک ٹارگٹ اپنا بنائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور تیرا جو اس کا انڈ ہے جی انڈ پہ اس نے بڑی اچھی بات کی ہے اس نے جو کنکلوڈ کیا ہے think like a successful leader موٹیویٹنگ یا آپ نے think big think about people لوگوں کے بارے میں سوچیں اور انڈ پہ ایک میں جملہ ان کا شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا جی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی بات کرتے ہیں ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں اس پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہوں اور دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے میں اس پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا ہوں وہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں جو کہتا ہے کہ میں چڑھ سکتا ہوں وہ اصل میں چڑھ بھی سکتا ہے اور جو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چڑھ سکتا وہ چڑھ بھی نہیں سکتا thinking big جو ہے جو دونوں سچ ہے اچھا مجھے میں پرانے نوٹس نکال کے کیونکہ لائے ہوں تو مجھے وہ سارے میں جملے روپیٹ کر دیتا ہوں جو مجھے بڑے کبھی انسپائر کی ہے مجھے اس کا سب سے اچھا جملہ یعنی اب یہ یاد رکھیں کہ یہ کتاب تب آئی ہے جب سکرٹ مووی بھی نہیں آئی جب یہ think and grow each بھی مووی نہیں آئی میں کیونکہ knowledge کو چیزوں کو دیکھتا ہوں layers کی شکل میں آج آپ کو میں نے ایک recommendation کرنی ہے بروس لپٹن کی lectures کو آپ notes بنا لیں اس کے ٹھیک ہے میں نے آپ کو وہ ایک layer ہے وہ ایک modern layer ہے اس سے پیچھے جا کے سوچیں کہ آج سے ستر سال پہلے ایک بندہ ایک بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تم یقین کرتے ہو تم یقین کرتے ہو تو تمہارا ذہن رستے بھی تلاش کر لیتا ہے اچیب کیسے کرنا ذہن رستے بعد میں تلاش کرتا ہے پہلے آپ یقین کرتے ہیں کہ میں نے کر جانا ہے کچھ نہ کچھ لیکن اگر آپ کو خود یقین ہی نہیں ہے تو ذہن کبھی بھی solutions create نہیں کرے گا solutions کے لیے سب سے ضروری ہے آپ کا یہ believe اچھا میں کیونکہ انہیں اس بات اس فلسپے کو کلاسوں میں بہت زیادہ پڑھا چکا ہوں اور میں نے اس کو باپ پروکٹر کی کتاب میں پڑھا تھا باپ پروکٹر کی بہت بہت بڑا فلسپے اس کی کتابیں ترجمہ ہوئیں وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بڑے خواب کو دیکھ لیتے ہیں پھر اسباب کو نہ سوچیں اسباب کو create ہونے دیں اگر آپ مرگی بار بار اٹھا کے چک کریں انڈے نہ کی ہوئے پھر چک کروں انڈے نہ کی ہوئے سر ادھر چوچا نہیں نکلتا نہیں بات سمجھے کیونکہ یہ رویہ آپ میں hopelessness پیدا کر دیتا ہمیں اس مرگی کو انڈے کے ساتھ آزاد چھوڑنا چاہیے کہ وہ اس کو سینچے اور انڈا نکلے کہ وہ کیسے سینچے گی کیا مرگی کو اتنی خوراک مل رہی ہے کیا مرگی نے چھلا نہایا ہے اگر ہم ان چکروں میں پڑھ گئے تو مرگی پھر انڈا سینچ کے چوچا نہیں دے سکتی سو فلسپہ کیا ہے کہ اسباب میں اب آپ کو ایک مفہوم حدیث بتا رہا ہوں کہ ایسی دعائیں جو زد کی شکل اختیار کرتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی دعا کا پیسے پورا ایک فلسپہ کچھ قبول ہو جاتی ہیں کچھ دیر سے ہوتی ہیں کچھ کا عجر مل جاتا ہے لیکن جو دعائیں زد کی شکل اختیار آپ لوگ نوٹ کریں گے بعض اوقات یہ سارے افسر ہیں لوگ ہیں ان سے کام لینے کا بھی ایک طریقہ ہے صحیح کام جنین کام آپ ایک کام کو دس بار کہنا شروع کر دیں گے وہ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا وہ کہا یار یہ وہ شک کرنے لگ پڑے گا یہ بجائے اس کی فکر مندی کے اس کا کوئی لالچ تو نہیں ہے وہ یہ صحیح بندے پر شک کرے گا پیسی نہ کھا دے یار کوئی دولمبری نہ ہو وہ شک میں پڑ جائے گا اچھا آپ نے کہا آپ ازاد ہو گئے وہ جانے اس کا کام جانے زندگی میں یاد رکھی جب بھی آپ پروسس کے چکر میں پڑتے ہیں تو منفیسٹ نہیں ہوتا ورڈ کیا بولا منفیسٹ نہیں ہوتا یعنی میں منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں لا آف اٹریکشن کہتا ہے منزل بھی تو آپ کی طرف آئے وہ تب آئے گا جب میرے میں یقین ہے کہ یار میں نے پہنچ جانا ہے پھر منزل بھی چلنا شروع جائے گی لیکن اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں پتہ نہیں پہنچا گا کے نہیں پتہ نہیں پہنچا گا کے نہیں دراصل میں اپنے یقین کی اگر انرجی ہے اس کو میں ڈرین کر رہا ہوں یہ اس کا بڑا شاندار فلسپ پھر سر وہ کہتا ہے کہ آئیڈیاز کی جو بہترین حالت اپ ایکشن کی ہے ادھر ویس وہ کافی پہ لکھے نوٹس ہیں آپ یہ صبح کا میں نے سیشن آپ کو دیا ترتیب کا صفائی کا آپ اس کو لکھ کے لے جائیں آپ نہ کریں یہ نوٹس ہیں صرف یہ یاد ہے جی ہم نے سر سے ہی پڑھا تھا لیکن اگر آپ اسے اپلائی کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ چند سالوں کے بعد آپ مجھے ملیں گے آپ کہیں گے سر جی میں نے چینج وہ کیا ہے لیکن میری لائف میں کئی طرح کی سکسس حصے آگئی ہیں ہم میں نہ عادت نہیں ہوتی کہ کس سے کیا ہوا ہے نہیں بات سمجھیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے as granted ہے سارا کچھ نہیں بات سمجھیں میں کہوں جی میری لائف میں اتنے دوست ہیں اتنے لوگ ہیں as granted نہیں ہیں میں نے وجہ ڈونڈی اس کے پیچھے تربیت ہے والدین کی بھی ہے استادوں کی بھی ہے learning ہے اللہ کا فضل یہی ہوتا ہے تربیت اچھی ہوگی تربیت اچھی ہوگی تو کیا پتہ لگا اخلاق اچھا ہونا چاہیے اخلاق اچھا ہے تو کیا مطلب ہے care کرنی چاہیے empathy ہونی چاہیے ساتھ جڑنا چاہیے دوسروں کی پرواہ کرنی چاہیے یہ سارے جو principles یہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی پرواہ کریں گے positive پرواہ تو کیا ہوگا آپ کی جو کامیابی ہیں وہی یقینی ہو جائے گی پھر وہ کہتا ہے کہ جی leader کا کام ہے ideas دینا سوچنا leader کی جو بہترین حالت ہے وہ creative way میں ideas produce کرنا پھر مجھے ایک بڑا اچھا جملہ جو میں نے پہلے بھی بولا repeat کر دیتا ہوں کہ اگر آپ عزت سے پیش آتے ہیں تو آپ کی عزت بڑھنا شروع جاتی ہے ہمیں دوسروں کی respect دینی آنی چاہیے دوسروں کی respect کرنی آنی چاہیے ہمیں انہیں مقام حصیت دینا آنا چاہیے وہ کہتا ہے بانٹنا سیکھو یہ بھی آرٹ ہے کچھ لوگوں کو بانٹنا نہیں آتا یہ پھر کہہ رہا ہے وہ obvious ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کسی وقت کیا اور کبھی نہیں ایک عمل جو آپ نے ایک بار کیا اس کے کوئی نتیجہ نہیں ہے جو عمل مداوتی عمل میں چلا گیا اس کے ریزلٹس آنے لگ پڑیں گے یقین آپ کہہ رہے ہیں اس کے لئے اردو میں ایک لفظ اور ہے ہمارے جو عدیب استعمال کرتے ہیں تیقن اردو کا اصل جو ورڈ ہے وہ تیقن ہی ہے پھر وہ کہتا ہے بے شمار آئیڈیاز لوگ رو سوچتے ہیں اور آئیڈیاز کو دفن کر دیتے ہیں آئیڈیاز کو نوٹ کر لینا چاہیے آپ کہیں نہ کہیں میں نے پریکٹس سید کلاس میں بتائی ہو اپنے آئیڈیاز کو کبھی کبھی لکھا کریں آج کل اس پہ ایک نئی ایکسرسائز آئی ہے جو دنیا کے بڑے کریٹیو لوگوں میں ریسرچ کی گئی ہے میں بھی اس کو پریکٹس کر رہا ہوں ہمارے آس سب پریکٹس کر رہے ہیں ہم لوگ صبح اٹھ کے اس بکواس کو دیکھنے سے پہلے کچھ نہ کچھ لکھتے ضرور ہیں اگر آپ کے پاس کوئی مسئلوں کا حل ہے یہ تو سر میں بھی اس میں شامل کر لیں میں بھی ہوں پندرہ بزنس آئیڈیاز جو ہے نا وہ موبائل میں نوڑے ہیں مجھے جب بزنس آئیڈیا کو ملتا ہے نا تو میں اس کو ہمارے ساتھ پرابلم ہوتی ہے جیسے کہ سے دن گزر کے آگے جاتا ہے نا ہمارا مائنڈ پلیوٹیڈ ہو جاتا ہے جی انرجی ڈرین بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے پلیوٹیڈ کیسے ہوتا ہے کئی کل دیا بکواسہ آجتیاں ہیوں دیا کئی کل کے مسئلے کئی فکریں کئی جواب کئی چیزیں کئی لوگ فیلڈنگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کی کیا ہے جیٹ آپ دراصل انر ورڈ کی بجائے باہر کی دنیا میں پھاس گئے آپ نے پہلا کام صبح اٹھ کے کیا آپ نے اپنا نماز پڑی وزو کیا آپ کوپی لے کے بیٹھے کچھ چیزیں آپ نے لکھ دی اچھا پریکٹس یہ کہتی ہے جو میری بھی پریکٹس میں رہا کہ شروع میں ریدم نہیں ہوتا اس میں ترتیب نہیں ہوگی سر آپ کا پیپر تھوڑا ہے آپ کو اس اس میار کے آئیڈیاز آئیں گے آپ کو یہ کیا کمال آئیڈی ہے یہ کتنا زبردستہ آئیڈی ہے یہ کتنا پریکٹیکل آئیڈی ہے لیکن یہ تب ہوگا جب آپ آئیڈیاز کو وہ گذر یہ آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں آئیڈیاز دفن ہو جاتے ہیں لیکن آئیڈیاز کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آئیڈیاز کو کہیں نہ کہیں لکھ لیا جائے ایک شاندار جملہ سر آپ کا ایک چپٹر تھا لیکن اس میں یہ جملہ لکھا ہے تو میں سنا رہا ہوں وہ کہتا ہے آج تک زبان اور کلم سے نکلنے والے سب سے اداس الفاظ یہ ہیں کاش میں کر لیتا ہے کاش میں کر لیتا ہے کاش میں کوشش کر لیتا ہے اس سے زیادہ اداس الفاظ انسانوں نے نہیں کہے ہوں گے اور یہ یاد رکھی گا ہر نکام انسان کی زندگی میں ریگریٹس ہوتے ہیں ریگریٹس پشتاوے ہر کامیاب انسان کی زندگی میں وہ ریگریٹس فری ہوتی ہے سب میں کہہ تم فیلیرز ہوں ریگریٹس نہ ہوں آہ فیلیرز نورمل ہے میں نے فیلیرز سے گبراتا تھا اور اس کو بقاعدہ نکامی تصور کرتا تھا فیلیرز یہ ہے کہ آپ نے ایک تجربہ کیا وہ نہیں جیسے نیوٹن کہتا ہے میں نے ایک ہزار طریقے ڈھونڈے ہیں جسے بلب نہیں بن سکتا پھر میں ٹنگسٹن تک پہنچا فیلیرز بنا تو بلب روشن ہوا تو وہ ایک ہزار فیلیرز نہیں تھا میں نے ایک ہزار ٹرائز کی تھی بلکل صحیح بات اور سب سے اہم چیز کیونکہ کتاب کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کا خواب بڑا نہیں ہے آپ کی سوچیں بھی بڑی نہیں ہوتی آپ کا خواب بڑا نہیں ہے آپ کی حرکات و سکنات بھی بڑی نہیں ہوتی آپ کا خواب بڑا نہیں ہے آپ کا فلسفہ بڑا نہیں ہوتا ویسے ہمارے بابوں نے تو دو جملے بڑے شاندر گئے ہوئے شواق صاحب کہا ہے کہ جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا وہ کتوں کی پرواہ نہیں کرتے لرن ٹو سے ڈیم کیا کیا میں نے کہا لرن ٹو فیلڈ ڈیم کیا سوشل میڈیا پر نام کی بورڈ واریور بنے ہوتے ہیں ہر وقت جو ہے نا وہ ہر جگہ ہے سر سر گھروں میں ایسے ہے اے انہیں پھوپی نے اے کہتا ہے چاچے نے کہتا ہے اے اے کرنے لگے نہیں اے جونڈ لگا ہے سر میں آپ کو فریکلی بتاؤں آپ اگنور کرنا شروع کر دیں کچھ نہیں ہونے والا آپ کی تقدیر آپ کی اللہ نے لکھی ہے جس نے پیدا کیا ہے اس نے تقدیر بھی لکھے رکھ دی تھی چیزیں آپ تک ہی آنی ہیں کوئی کسی کو ڈیمیج نہیں کر سکتا نصیب ڈیمیج نہیں ہو سکتا اس کی کوڈنگ ایسی ہے کہ وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے بندے ڈیمیج نہیں کر سکتے تو کیونکہ ہم باہر کی دنیا کے ذریعے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے زندگی مشکل ہوتی ہے جب بھی آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کریں گے تو learn to say no and learn to say damn cure کوئی پرواہ نہیں ہے یہ پرواہ کرنے والی بات ہی نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں بڑی فکریں کیا ہوں گی وہ نکل جائیں گی سو وہ کہتا ہے بڑے رستے اور بڑی سوچ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے تو بعض آخری جملہ سر اس حوالے سے میں بول کے چاہوں گا کہ میری ٹیم پھر اس کے جملے کلیکٹ کٹھے کر کے سارے شیئر کر دے گی سب سے اہم جملہ یہ ہے کہ بندے کو ذنی طور پر غریب نہیں ہونا چاہیے فکری طور فکری غربت بہت بڑی غربت ہے اصل غربت وہی ہے غربت ہی وہی ہے فکری غربت کا مطلب یہ بندہ سوچتا ہی چھوٹا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یا سوچنے سے ڈرتا ہے بڑا سوچنے سے ڈر لگتا ہے اس کو تو یہ اس سے بڑی اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کائنات ہے اب کائنات کا سائز دیکھیں اس میں گلیکسز کتنی ہے اس میں زمین کتنی بڑی ہے اس میں سمندر کتنے ہے اس میں سپیشز کتنی ہے اس میں انسان سات عرب ہے اس میں آپ کا ملک کتنا بڑا ہے اس میں آپ کی زندگی میں آپ کے پاس کتنا وقت ہے آپ کے پاس کتنے اللہ نے وسائل دیئے کتنے ریسورس دیئے کتنے گائیڈ کرنے والے دیئے کتنی opportunities دیں اور آپ کہیں نی جی زندگی محدود ہے تو محدود آپ کے دماغ میں ہے دراصل زندگی محدود نہیں ہے زندگی ایک لا محدود چیز ہے اس کو آپ جب تک آپ بڑا نہیں سوچتے اور بڑا اچیو بھی پھر نہیں ہوتا سب فکری غربت کو ختم کرنا ذہنی طور پر بنجر ہونا کسی کا بعض لوگ قلبی طور پر بنجر ہوتے ہیں کچھ لوگ ذہنی طور پر بنجر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ کتاب بڑی ایک معاون رول پلے کرتی ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گا یہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو اپنی زندگی میں پہنے گا ہے لا شوری طور پر ہم اس کو پڑھانے کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں نہیں بہت سمجھ یہ کہیں نہ کہیں بیماری آگئی ہے جو میں کہتا ہوں کہ جتنی تبلیغ پاکستان میں ہوتی کہیں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے ہار کو اچھی باتوں کے انٹی کری آ رہا ہے اس کو میدے سے نیچے نہیں اتارتا وہ کولی کر کے کئی لوگ کولی کر کے پھینک دیتے ہیں اچھا کئی لوگ اچھی بات کو چون کے پھینک دیتے ہیں کئی لوگ سون کے پھینک دیتے ہیں اگر سمجھا جائے ہیں امیجن کیا جائے ہیں کچھ لوگ میدے میں جا کے انٹی کر دیتے ہیں انٹی بات کی عمل نہیں کرتے ہیں سار ہر روز صبح جب آپ کھولتے ہیں تو ویٹس ایپ کوئی آئے نہیں ہوتے فضول آدمی اتنے پر اچھے میسج کرتے ہیں یہ باری ہیں تو آپ مطلب میربانی کر کے ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور لائیں اور اپنی سوچ کو ویسے ایک آخری بات یہ بھی کہہ دوں اللہ کی رحمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو بڑا سوچنا چاہیے رحیم کریم رب آپ کو اتنی رحم اور کرم آپ نے کرتا ہے تو بڑا سوچنے میں کائے کا جرب یار اگر رب نے دینا ہے اگر اللہ نے دینا ہے تو بڑا سوچنا ہاں یہ بڑا جرم ہے کہ آپ محدود سوچنے لگ پڑے اور واسف صاحب تو کہتے ہیں بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی انرجی ایک آپ کو بڑی گہری بات بتا دوں آپ کسی بھی بندے انکلوڈنگ بھی ہم سب اپنے مسئلے لکھ دیں وہ مسئلوں کے سائز سے پتہ لگتا ہے بندے کا سائز کی کیا بولا ہے ہم اکیڈمی چلاتے تھے نا اکیڈمی اچھا ساڑھا مسئلہ بھی کسی اکیڈمی والا ہوں دا سی وہ پتہ کہ انہیں بچے توڑ لینے ایڈ ٹیچر پانچ گئے گئے نال پانچ بچے لے آگئے مسئلے کا سائز ہاں ہاں اس کے آپ کے آپ کی سوچ کے مطابق ہے اب آپ اپینین میکر ہیں اس ملک کے آپ اپینینز دیتے ہیں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اپینینز کو پیپل فالو یو تو اب آپ کے مسئلے کا سائز بھی اپینین میکر لیول پہ آئے گا سم ٹائم کوئی دارہ مجھے گئے شاہ صاحب تھوڑے سے احتیاط کریں آپ دھیان کریں کیوں سر وہ اس اس لیول کے لوگ آپ کو ٹارگٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے جتنا آپ کا بڑا سائز ہے اسی سائز کے پرابلم اور ایشوز بھی آپ کو فیس کرنے پڑھیں گے آپ کو بہت بہت شکریہ جی بڑی نوازش ایک چھوٹی سی چیز جو ہے نا مجھے اس کا جملہ رہ گیا تھا وہ بتا دوں اور ایک کتاب کا حوالہ دینا مجھے بڑا اچھا لگا ایک دونوں نے کہا جو ہمارے خیالات ہیں وہ چینی اور ہتھوڑی ہیں یہ ڈیویڈ شوارس نے کہا ہے اور مجھے بڑا جملہ جو نا بار بار آپ مارتے ہیں ہتھوڑی اور چینی کو بار بار مارتے ہیں چینی ہتھوڑی ہے ہمارے خیالات اسی سے ہم کعف کر رہے ہیں ہم اپنے جو بلیو ہم نے کعف کیے ہوئے ہیں ان کا ہم خود جو یعنی وہ مجسمہ ہیں اور ایک چیز اور کہ میں چھوٹا تھا تو بڑی گڑلا کے میرے والد صاحب کو کتابوں سے شغف تھا انہوں نے مجھے آٹھویں جماعت میں کتاب لاکے دی مجھے آج پھر دوبارہ یار ہے اس کو پڑھتے ہوئے کتاب کا اوریجنل نام ہے سوفیز ورڈن اردو بھی ہوئی ہے اردو سائنس بورڈ نے کی سر بلکل سوفی کی دنیا سوفی بیسیکلی ایک لڑکی ہے چھوٹی اور وہ سوچنا سیکھتی ہے یعنی کہ فلوسفیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کتاب کا اور جوشٹین گارڈن صاحب وہ نوروے سے تعلق رکھتے ہیں اور پیس کاپ میشن میں تھے کوئی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ بچوں کو سوچنا کیسے سکھانا چاہیے سوچ کی بنیاد آپ کی کیسے ہونے چاہیے یہ کتاب اردو میں بھی اویلبل ہے انگلیس میں بھی اویلبل ہے میری ریکمینڈیشن ہے کہ یہ ضرور پڑھیں اس کا اردو کا نام ہے سوفی کی دنیا سر لڑکی کا نام ہے سوفی سوفی جو ہے نا وہ نکلا ہے گریک میتھولوجی سے سوفی کی نہیں ہے سر وہ سوفی ہے سوفی کی دنیا میں نے اردو میں پڑھی ہے ویسے ویسڈم کی جو دیوی ہے اس کا نام ہے سوفی جو گریک میتھولوجی میں جو گارڈس ہے نا ویسڈم کی اس کا نام تھا سوفی اس نے وائٹر نے اپنی بیٹی کا نام سوفی اسی لیے رکھا کہ وہ اس کو وزڈم فل پناہ چاہتا تھا تو اس کی جو کتاب ہے نا وہ بہت زبردست ہے آپ لوگ پڑھیں اور گھر میں کوئی تینیجر ہے تو اس کو بھی پڑھائیں موسیقی موسیقی